شیخ صاحب بعض لوگ تو سورہ بکرہ کی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ لا اقرحہ فی الدین کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا تھا اب اس نے تھوڑا سا کوئی غور و فگر کیا شاید اسے لگا کہ یہاں پہ معاملت صحیح نہیں ہے تو وہ اپنا دین اگر بدلنا چاہے تو اس میں اتنی سختی والی بات کیوں ہیں کہ اس کوئی گردہ نہیں اڑا دی جائے جزاکر اللہ خیر ہے یہ جو آیت بڑی مشہور ہے اور آج کل بہت سے لوگوں نے مختلف حوال اس کو بہت زیادہ معروف کر دیا اور اس کے بعد وقت بینرز بھی چھپتے ہیں کہ سورہ البکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھپن لا اقرحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں اور انگلیش میں بھی چھاپتے ہیں کہ دیز نو کمپلجن ریلیجن یہ بات بالکل صحیح قرآن کی آیت ہے کس معنی میں صحیح ہے کہ دین قبول کروانے میں جبر نہیں ہے ایشس کو ہم جبرن گن پوائنٹ پر زور زبدستی کر کے اسلام قبول نہیں کروا سکتے البتہ جو اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کر لے تو پھر اس پر جبر کروایا جائے گا وہاں جہاں احکام کی پاسداری کرانی ہو مثال کے طور پر بچہ سات سال کا ہو تو نماز کی تلقیم کی جائے دس سال کا ہو تو بچوں کے بستر کو الکی ہے جائے کچھ سختی کی جائے یہ حدیث ابودعو شریف میں اور حاصلے کے تاکہ جب وہ بالک ہو تو نماز کا پابند ہو جائے ایک بات اور یہ تو دنیا میں مسلمہ اصول ہے میں نے اگر اپنے بچے کو سکول میں ایڈبیشن نہیں دلائے تو صبح وہ نو بجے اٹھے دنیا والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اگر میں اپنے بچے کو سکول میں ایڈبیشن دلائے آپ نے دلائے اگر وہ سیون تھرٹی سکول نہیں پہنچتا تو تکلیف ہوگی نا سکول والوں کو کہیں گے بھائی صاحب اس کو آپ وقت پر لے کر رہے ہیں سیون ٹوئنٹی فائیو لے کر رہے ہیں ورنہ اپنے بچے کو واپس لے کر جائے اب میں کہوں کہ بھائی کوئی جبر تو نہیں ہے تو میں کبھی نہیں کہتا اس جبر کو میں تسلیم کرتا ہوں نہیں میرا بچہ جو ہے وہ ڈسپلن میں آ جائے گا میرا بچہ جو ہے وہ اچھی طرح تعلیم حاصل کر لے گا آفس اگر نو کے بجائے سوانوں پہنچتے ہیں اور تین ننگر لیٹ ہوتا ہے بندہ تو کیا ہوتا ہے تنخواہ کرتی ہے نا کبھی کسی نے سوال کیا کہ اس میں کوئی جبر کانزر آ گیا اور بھائی آپ نے آزاد مرضی سے بچے کو سول میں داخل کرا دی ہے تو آپ پابندی ہوگی آزاد مرضی سے آپ نے جوب پر ایگریمنٹ سائن کیا تو آپ پابندی کرائی جائے گی جب دین قبول کیا ہے تو دین میں یہ شخ بھی موجود ہے کہ جو دین سے پھر جائے گا اور ارتداد کی رویش اختیار کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے قتل ہے البتہ یہ وضاحت کر دی گئی کہ اس کو محلت دی جائے گی تین دن کی تو دین کے اس پورے پیکج میں تو یہ پورا پیکج بھی ہے اور اس پیکج میں یہ شخ بھی شامل ہے کہ جو ارتداد کی رویش اختیار کرے گا اس کی سزا قتل ہوگی ایک پہلو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بہرحال ایک اکیلہ شہ سوڑی اسلام میں داخل ہوا یہاں تو کروڑوں کی تعداد اور اب دو عرب مسلمانوں کی تعداد ہے یہ منافقین نے بھی بلکہ یہود نے ایک رویش اختیار کی تھی دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ چلو صبح چل کر کلمہ کا اعلان کر دیں گے شام میں نکلیں گے کفر کا اعلان کر دیں گے مقصد کیا تھا نفسیاتی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں خلجان پیدا کرنا شکوک و شبہات پیدا کرنا تاکہ وہ دین سے ہٹ جائیں اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو آج بھی دین دشمن موجود ہے اور دشمنیاں کہاں ہیں ہمارے بیڈ روم میں پہنچی ہوئیں ہمارے ڈرائنگ روم میں پہنچی ہوئیں اسلام کا شام اعلان کرے گا کفر کا اور جو بچارے کم علم ہوں گے اور زیادہ depth of knowledge ان کی نہیں ہوگی وہ تو اسلام سے جائیں گے ان کو تو عقیدے سے چلے جائیں گے تو لوگوں کے عقیدوں کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے اس صدا کا ذکر کیا گیا نمبر ایک اور نمبر دو جو خود وہ بندہ ہے اس کو بھی تو جہنم سے بچنا ہے اس کی جہنم سے اس کو جہنم سے بچانے کی فکر بھی تو اسلامی ریاست نے کرنی ہے تو یہ دروادہ بند کیا جائے گا اس صدا کا ذکر ہوگا اور اس کے نفاظ کا ڈر اگر موجود ہوگا تو لوگوں کے عقید ایمان بھی محفوظ ہوں گے اور ایسے افراد کا بھی عقید اور ایمان چلے ظاہری اعتبار سے وہ محفوظ ہو جائے گا